اوکے سو ہرنڈ ویلکم گائز ویلکم بیک ٹو اومنی بلز دیس اس حردیب ملک اور آسک اومنی کے پہلے اپیسوڈ پہ آپ کا سواگت ہے تو آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں آپ ہی کے کچھ سوالوں کے بارے میں کی جو آپ نے مجھ سے ابھی پوچھے تھے میں نے ابھی ٹیلیگرام پہ انسٹاگرام پہ وٹس ایپ پہ سب جگہ میں نے ڈالا تھا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلی وہ ٹریڈنگ لیٹڈ ہو یا پھر اور کسی چیز کے بارے میں ہو تو ابھی یہ ایکچولی کیا ہو رہا تھا کہ جیسے پچھلے سال میں نے سائیکولوجی کے اوپر کچھ ویڈیو ڈالیتے ہیں سیٹ اپس کے اوپر کچھ ویڈیو ڈالیتے ہیں اس سال سے میں تھوڑا سا جیسے تھری سٹاکس پر ویک یا تھری سٹاکس پر دو ویک جو کی مجھے ٹریڈنگ کے لئے اچھے لگ رہے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا تھا لیکن ابھی یہ کچھ ٹائم تھوڑا میرے کو منوترنس سا لگ رہا تھا تو جسٹ فر چینج آف فلیور میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو کیوں اینے سیشن ڈائپ کا اس کو رکھیں گے میں نے آپ کی جو سارے سوال ہے یہاں لیپ ٹاپ میں لکھ لیا ہے انہی کو میں ابھی سکرین پہ بھی آ جائیں گے جب میں ان کو پڑھ رہا ہوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہو تو کچھ سوال دے کافی اچھے سوال بھی ہیں اور کچھ کچھ وڑے ٹائم پاس کے بھی ہیں پہ میں ٹرائے کروں گا جتنے سوالوں کا جواب دے پاؤں اور اگر یہ تھوڑا اچھا چلتا ہے تو ہم اس کے بھوک پر اور ویڈیو بنائیں گے اگر نہیں چلتا تو کوئی بات نہیں واپس ہم 3 stocks یا پھر اور کچھ نئی چیز پہ ہم ٹرائے کریں گے تو دیکھو ٹرائے کر کے یہ آپ کو پتا لگے گا جیون میں بھی ٹریڈنگ میں بھی ایسے ہوتا ہے جب تک آپ سیٹ اپ کو ٹرائے نہیں کرو گے آپ کو پتانے لگے گا کہ وہ ورک کرتا ہے کی نہیں تو بینہ کوئی وقت ضائع کیے شروعات کرتے ہیں پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں کیا ہے تو ابھی ایک چیز ہو رہا ہے کہ ابھی میں جو ہمارے questions جنہوں نے پوچھے ہیں تو میں ان کا بھی نام نہیں لے رہا کیونکہ میرے کو نہیں بتا وہ چاہتے ہیں کہ نام لو یا نہیں تو اگر آپ نیچے کمنٹ میں mention کر سکتے ہیں کہ آپ نام لینا چاہیے اگلی باری کی نہیں اور ابھی میں ان کو anonymously ہی questions بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلا سوال یہاں پہ ہے ہائے اردیب if market prices cross any trend line اور support resistance in either direction after that this support resistance will be still valid or not right تو ہاں definitely اگر یہ market اس کے اندر فسی ہوئی ہے یہ resistance ہے یہ support ہے تو اگر اس کے اندر سے breakout کرتی ہے تو جو یہ پورانا resistance ہے وہ بعد میں آکے ایک support بن جائے گا تو it's a very simple question تو وہ وہاں پہ واپس سے آکے support لے گا and اس کے بعد it will try to go up otherwise if it comes down تو ہمارا stop loss ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ invalid ہو جاتا ہے ایک higher time frame پہ جو پورانی trend lines ہوتی ہیں یا پھر جو horizontal یا vertical lines جو ہوتی ہیں وہ valid رہتی ہے بڑے time frame پہ چھوٹے time frame پہ ایک دو دن تک valid رہتی ہے جیسے اگر مان لیے 5 minutes time frame پہ آپ trade کر رہے ہو تو وہ next one day یا add max two days تک valid رہے گا جو جو daily chart ہوتا ہے وہ تھوڑے سے اور بڑے time کے لیے دو تین مہینے تک کے لیے valid رہے گا and اسی same انسان نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ FNO trading in particular stock versus trading in index which one is good تو دیکھو stock میں FNO trading میں personally recommend نہیں کرتا میں trade اتنا کرانی ہے کیونکہ اس میں لیکوڑیٹی کا ایک issue آتا ہے کیونکہ top 10 stocks کے لاوہ اگر آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے جو بھی تھوڑے FNO stocks بھی ہوں گے تو اس میں 2 یا 3 روپے کا بیڈ آس کا offer مطلب gap رہے گا اس کے اندر تو اگر مال لیجیے 1000 کا بھی ایک lot ہے تو 2 3 000 کی آپ کو صرف transaction fees دینی پڑے گی and میں personally market order پہ trade کرنا prefer کرتا ہوں بجائے limit order کے اگر آپ breakout یا اس طریقی چیز trade کر رہے ہو تو market order 2 روپے extra دینا I don't think it is worth it تو index trading FNO کے no mat karo I would recommend this only right that answers it next svaal here on pere I have a capital of around 4 to 5 lakhs I want to make a career in swing trading full time is my capital sufficient or I have to increase it so that I can make a decent profit and be dependent on trading only to here svaal ka 4 5 lakhs you can't to a amount decide to how much per month should be 1 lakhs in India in 1 lakhs in lakhs in lakhs lakhs 1 lakhs lakhs in 1 lakhs 1 اور آپ کو تھوڑا ایک piece of mind بھی رہے تو ایک نورمل انسان کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ ایک لاکھ پرمنٹ جیسے اب میرے کو کہے گی میرے کو آٹھ جس لاکھ پرمنٹ چاہیے تب جا کے میرے کو لگے گا کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں تو سب کے لئے اپنا ایک وہ رہتا ہے کہ آپ کو پرمنٹ کا ایک بینچوار کا اپنا سیٹ کرنا پڑے گا تو مان لی جی آپ کا ہے ایک لاکھ پرمنٹ میں جسٹ ایک اگزامپل بتا رہا ہوں تو آپ کو کتنا capital چاہیے وہ ایک لاکھ کمانے کے لئے تو جیسے مان لی جی اگر آپ کا capital مان لی جی آپ کتنا چار سے پانچ پرسنٹ اگر مہینے کا کمانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس مان لی جی کی چالیس سے پجاس لاکھ کا capital ای تنک آپ کے پاس ہونا چاہیے definitely اور ان پلس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ یہ مان کے چلیں گے کہ ایک یا دو مہینے ایسے سال میں ضرور آئیں گے جس میں آپ کو دو یا تین پرسنٹ ہی ریٹرن بنے گا یا پھر ہو سکتا تھوڑا loss بھی ہو جائے تو وہ job چھوڑنا اور مطلب trading full time کرنے کے لئے آپ کافی چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آپ کتنا financially secure ہیں گھر کی سائٹ سے بھی اور اپنے پرسنل آپ کو اپنے trading skills پر کتنا بھروس ہے تو آئی تینک جو amount ہے 40 to 50 lakhs ہونا چاہیے کیونکہ اس میں کیا ہوگا آپ کا تھوڑا سا مان لی جی امرجنسی کے لئے بھی پیسہ چھہیے ہوتا ہے definitely تو آپ کے بعد جب تک 40 to 50 lakhs نہیں ہوں گے تو I won't recommend کیا full time trading پر شفٹ ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بورا وقت بھی آجائے کیونکہ دیکھو جیسے 2022 کا ٹائم تھا میرے ایک دو مہینے ایسا تھے جن میں 23% کا loss بھی ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار آپ کا profit بنتا ہی رہے گا ایسا نہیں ہوتا market phases پر بھی depend کرتا ہے جیسے جب آپ نئے trading میں آتے ہیں تو ایک دو سال شاید پیسہ نہ بھی بنے تو you cannot say for short جب تک کہ اپنے اوپر پورا confidence نہ آجائے تب تک I won't recommend کہ آپ چار یا پانچ لاکھ سے trading پر فول time کرو it won't be worth it کہ آپ وہ ایک ڈرہ ہوا capital رہے گا اس میں آپ کو لگیا کہ یہ چلا گیا تو پھر اس میں آپ کو ڈر لگے گا ڈر کی وجہ سے آپ کچھ الگ decision لوگے اور وہ decision آپ کے trading psychology سے match کرے گا نہیں ہے and definitely you will lose the money تو 4,5 lakh نہیں 40,50 lakhs اس کو into 10 times کر کے چلو تو آپ definitely پھر آپ چھوڑ سکتے ہو and next question hello sir میری ابھی شادی ہونے والی ہے کیسا رہتا ہے آپ کا شادی کیسی چل رہی ہے اچھا تو دیکھو actually انہوں نے نام نہیں لکھا ہے telegram پر کچھ کچھ لکھے ہوتے ہیں جیسے add the rate king add the rate lord and آگے کچھ number ایک آدے لکھے ہوتے ہیں تو میرے کو نہیں پتا کس نے سوال پوچھا ہے تو میں ایسے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے life fund چل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ life بہت ڈراسٹیکلی چینج ہو جائے گی یا پھر آپ کو کچھ ایسا لے گا کہ آپ جندگی نہیں جی پا رہے ہو سب فن ہے آپ کے life partner پر کافی depend کرتا ہے کی آپ کی اس کے ساتھ کس طریقے سے vibe match ہو رہی ہے vibe match ہو تب ہی اس سے شادی کرنی چاہی ہے ورنہ پھر آپ باقی لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی میں تو شادی کر کے بس تا رہا ہوں ایسا ہے ویسا ہے پر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے I don't think so باقی میں ابھی کچھ زیادہ کہنے سکتا ہے چھے ہی مہینیوں ہیں باقی جو never know کیسے رہتا ہے but I am hoping for the best تو next سوال یہاں پہ ہے hello sir big fan I was searching someone whose trading style matches my trading style and in search of gold I found a real diamond no false advices no gambling promotion good and reliable recommendation through free telegram channel learning very much day by day only observing your trading style and my trading mistakes please upload a very detailed swing trading video where you are not only showing us your way to trade but the psychology of the trade especially your style to churn safe money like kotak range trading تو یہ کافی ایک تو بڑا مرکو پڑھنے پڑھنے میں کافی ساتھ پھول گئی تو ٹھیک ہے بہتا ہے thank you very much جنہوں نے بھی یہ لکھا ہے بہتا ہے اب میں ابھی نام نہیں لے رہا ہوں تو دیکھو ٹھیک ہے kotak وغیرہ جیسے میں تھے اور ادانی boards وغیرہ جیسے trades تو وہ ایک range میں ہی سٹک تھے بس میں کوئی سپورٹ بھائی کرنا تھا نیچے بس ایک سٹوپ لاؤس لگانا تھا ایک آدھی بار اگر سٹوپ لاؤس ہیٹ بھی ہوگے تو واپس جب وہ بریک کر رہے ہوں سپورٹ لیول کو تو میں اس کو بھائی کر لیتا ہوں تو definitely میرے کو یہاں پہ لگنے رہا کہ کوئی question ہے میرے کو لگ رہا ہے کہ آپ کہہ رہا ہوں ہاں سب ٹھیک ہے ایسی کوئی دکت کی بات نہیں ہے مطلب کبھی تو بھی کئی بار time کم ملتا ہے پہلے کہا تھا کہ وہ سارے ideas آتے آنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ساری چیزیں already کر چکے اور اس طریقے کے ریلز کافی لوگ بہلے بنا بھی چکے ہوتے ہیں انسٹاگرام میں چلا بھی کم پا رہا ہوں آج کل تھوڑا ایک دو مہینے سے تھوڑا کم ہو گیا ہے ایسے ایسے ہی grow ہوتے ہیں پہلے time جیزے کم ہو رہے تو چیزوں کو prioritize کر رہے ہو کہ ویڈیو بناؤ ہوگے ٹریڈنگ پہ دھیان دھو گے دیفر میں یوٹیوب انسٹا کو اپنا primary source of income بنانا نہیں چاہتا ہوں just میں fund کے لئے کر رہا ہوں کچھ idea آجاتا تو بنا لیتا ہوں کچھ نہیں آتا تو پھر میں رہنے دیتا ہوں کیونکہ میں ہوں تو ٹریڈر میرے کو ٹریڈنگ سے یعن کرنا میرے کو youtube یا course پہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے تو next سوال کی طرف آجاتے ہوں sir one query for the weekend video how to select non SME stocks for trading how to select non SME ھائے non SME بھی SME کی طرح select کر سکتے ہو میں ایک ویڈیو record کیا تھا تو بھابی بس یہ ہی بتا رہا تھا کہ آپ جیسے fundamentally good stocks select کرنے دیکھو india is a growth story تو کچھ na good stocks ایسے ہوں گے جو کیا بھی rise کریں گے کیونکہ اگر india کو 3 trillion economy سے 10 trillion پہ جانا ہے تو مان لیجے آپ کو 2 یا 3 X کا target ہے مطلب index کا target ہے تو اگر index 2 یا 3 X ہو سکتا ہے تو یہا سکتے ہیں تو non SME stocks کے لیے آپ یہ مان کے چلیے جن کی market cap 500 یا 1000 کروڑ سے ھوپر ہے اور 10 یا کروڑ کے نیچے ہے اس bracket میں ہمارا ایک sweet spot آ جائے گا non SME stocks کے لیے اس کے اندر آپ دیکھو کون سے stocks نے 2 3 سال میں 20% سے زیادہ ROE ROCE کر رہا ہے تو آپ کے لئے دیفنیٹلی اچھا pick ہو سکتا ہے جیسی وہ breakout کر رہا ہوتا ہے تھوڑا سا pullbacks آئے تو اس پر definitely add کی جائے کیونکہ آپ یہ مان کے چل رہے ہے وہ اوپر جائے گا تو آپ dips پہ ایڈ کرنا ہے ایڈ with proper stop loss کی آپ اگر اگر آپ swing trading جو میر کو لگ رہے پوچھنا چاہ رہے ہو تو weekly charts پہ نیچے گرتے ہوئے کچھ hammer بن گیا یا پھر previous support کی آس پاس آگیا تو ایک چھوٹے سٹوک سیل کر ہی نہیں سکتے مطلب یہ تو کافی بیسک سوال ہے مطلب جیسے already کافی سارے سیلر ہوں گے اس کے اندر مال لیجی ایک لاکھ دو لاکھ سیلر ہے تو جب تک کوئی بائی نہیں کرے گا سیل نہیں کر سکتے آپ بس order لگا کے رکھ سکتے ہیں جیسے 2018 2018 2018 2017 2017 سیل کر رہا تھا 5 روپے سیل لگتے لگتے نیچے تک آتا گا تو ایک روپے کے نیچے مجھے جا کے سیل ملا تو وہ آپ کی PIEQ پہ ڈیبینڈ کرتا ہے پوزیشن ان کیو روپے کی آپ کون سے نمبر پہ آتے تو 9 بچتے ترانت اگر آپ order لگا ہوئے lower circuit پہ تب تھوڑے chances ہیں کہ اگر زیادہ بیکار company ہے تو institutions وغیرہ پہلے آپ سے order لگائی ملیں گے تو اس میں مطلب you cannot decide to sell stocks بس لگا کے رکھ سکتے ہو اگر کسی نے بائے کر لیا تو بائے کر لیا بہت نیچ آج سر آئے بائے ٹون وغل موٹر سیت 51 بٹ آگے کچھ آپ نے کوشن مارک نہ کچھ اور لگا ہے مر کچھ ہاں تک لگ رہے ہے آپ یہ پھوچھنا چاہ رہے ہوں کی اس کو hold کر ہوں کی نہیں تو ہاں definitely آپ hold کر سکتے ورم موٹر سب اوپر کھوڑ کھوڑ نیچ ہے پھر واپس اوپر ایک میرے کو لگ رہے ڈبلو پیٹرن یہ اس طریقے سے بنا سکتا ہے بیدھر stop loss 44 آپ اس کو hold رکھ لیجئے دیکھ میرا اس میں اب جو واپس سے ٹریڈ لینے کا کوئی ریزن خاص نہیں تھا دیکھ میں نے کیا کر رہا پہلے موٹر میں نے بائی کیا تھا اس کے اندر 2.2 لیکس کا پروفیٹ ہو گیا تو میں نے 2 رکھ دیجئے باقی 1,00,00,00 ریڈ کر دی لیجئے تو 1 passive income آپ کے لئے create ہو گی جیسے کوئی بھی stock اگر आप double ہو جاتا یا profit ہو جاتا تو profit سے آپ بس stock لے کے رکھ دیجئے بہت capital پہ easy ہو جاتا پہ چھوٹے capital پہ چھوٹے capital کافی جاتا کریے جب آپ capital بڑھا ہو جائے گا تو آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں and that would give you a good profit so پیسے پیسے کھیچ لیتا time کے بعد that is what i want to say to nیچ چلتے ہیں تو اگلی query آتی ہے query after filtering out the stock through fundamental analysis how to do graph based analysis تو یہ تو basic ہے اگر مال لیجیے ایک اچھا stock آپ نے definitely ڈھونڈ آئے تو اس کے بات مال لیجیے اگر وہ چھیکٹری میں جا رہا تو آپ اس کو چھیڑی مت اگر بات نیچے آنے دیجئے نیچے کچھ base formation کرنی دیجئے یا پھر hammer candle بنی دیجئے یا پھر support level کے آس پاس آنے دیجئے اس کے بعد آپ اس کو buy کیجئے جب تک آپ stop loss چھوٹا نہیں ملے گا تب تک آپ اس کو trade مت کی کوئی بھی fundamentally کتنی بڑی company ہو کچھ بھی کر رہی ہو لیکن آپ کو stop loss چھوٹا 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 1-2-3-4-5 move دے پائے اگر آپ stop loss ہی اتنا بڑھا رہے تو آپ expert کر رہے stop کو آپ یہ بول رہے ہو کہ بھائی تو مجھے 1-1 دے وہ definitely ضرور نہیں ہے کہ نہیں دے گا stock movement پہ کافی depend کرتا ہے کس طرح کا stock movement ہے کچھ stocks جو سائیڈ ویش زیادہ رہتے کچھ next question آجاتا how to identify market trending or not first 15 minute اچھا first 15 minute میں آپ کیسے identify کر سکتے ہو کہ market trending رہے گا کی نہیں تو اس کے لئے دیکھو آپ یہ کر سکتے ہو گا اگر مارکٹ نے first 15 minutes کے اندر ایک بہت بڑی candle بنا دی جیسے normal candles ہوتی ہوتی سکتا ہے اگر مان لیجیے breakout level کے آس پاس ہے یا پھر کوئی breakout ہونے والا ہے تو ایک market trending رہے گا یا پھر اگر cpr follow دن سکتے ہو دو دن سی بنا رہا ہو تیسے دن ہم expect کر سکتے ہیں مارکٹ trending رہ سکتا ہے تو first مارکٹ چھوٹی بنتی ہے اور اس کا breakout ہو دا تو آپ ایک trend کے لئے اس کو expect کر سکتے ہو لیکن اگر first 15 minutes میں بہت ہو شاید سے رائٹ اگر breakout کے پاس نہیں ہے مارکٹ تو breakout کے پاس زیادہ ہو سکتا ہے تو next question یہاں پہ آتا ہے i have 25 lakh capital and everything is invested in FBs should i move that fund to mutual funds or should i move that fund to trade with omnibules تو دیکھو کیا ابھی آپ نے FB کری ہوئی اپنے 20 لاک FB میں رکھئے 5 لاک جو آئے نہیں اس میں 4 لاک آپ mutual fund میں لگا کے رکھئے تو جو 1 لاک ہے 1 لاک پہلے آپ practice کیجئے stocks کو جو میں non SME stocks دوں گا پہ practice کر سکتے ہو اور پھر آپ اپنا setup build کر سکتے ہو تو وہ آپ لئے زیادہ benefit رہے کیونکہ مان لیجے میں کوئی stop بتا دیا اور میں نے بول دے stop less کاٹ لو ہو سکتا ہے کہ آپ stop loss نہ کر پاؤ Term ٹھوٹا ڈیس ہزار سے پہلے چھوٹا 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 کرنا اس میں کرو اگر آپ کو سمجھ میں آ رہے اتھنا ٹائم آپ دے پارے اس چیز کو تو آپ کلئے او او چھوٹا سا س نکال لئے اس میں سے باقی کو آپ FD میں لگے جانے دیجئے جیسے آپ کا confidence آجائے کہ ہاں میں اس کو trade کر سکتا ہوں mutual fund میں مجھے return دکھ رہا ہے یا پھر mutual fund میں بھی تھوڑا سا نیچے آنے دیدے NAV اس کو ان کو تو آپ ان کو تب buy کر سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا oversize ہو چکی ہے ہو سکتا ہے ابھی nifty گرے کیونکہ ابھی negative تھوڑا سا چیزیں آگئی ہیں crudal بھی کافی گر گیا ہے nasdaq بھی کافی گر گیا ہے ہو سکتا ہے nifty بھی تھوڑا سا follow کرے اس کو تو جب نیچے آئے گا تو آپ mutual fund کے اندر 4-5 لاکھ روپے set کر سکتے ہیں تو آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا کہ return اگر بن رہا ہے تو میں اس کے اندر extra ڈالوں گرنا بھی تھوڑا رکھے رہیے کیونکہ ابھی نئے ہونا میرے کوئی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے ابھی تک fd نہیں نکالی ہے تو that is what i think تو next question آدھا ہے make a video on monthly calendar with proper adjustment question نہیں ہے بس بتا رہا کہ ہاں یہ بناتے ہیں ٹھیک ہے monthly calendar کے اوپر monthly calendar میں نے اتنا trade کیا نہیں ہے weekly calendar میں نے پھر بھی کیا ہے monthly calendar پہ ٹھیک ہے میں try کرتا ہوں لیکن ایک theta gainers نام سے youtube channel ہے وہ کافی اچھا بتاتے ہیں monthly calendar کے بارے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہو تو میرا بھی تھوڑا سا اس میں workload کم ہو جائے گا تو monthly calendar کیونکہ میں trade کریں نہیں اتنا زیادہ میں wait کرتا نہیں weekly calendar میں پھر بھی کرتا تھا 2022-23 میں اب تو وہ بھی کافی کم کر دیا next question ہے when will you modify your Scorpio میں یہاں سوچتا نہیں ہوں normal جو چل رہی ہے چلنے تو ایسا کچھ وہ نہیں ہے کبھی کچھ من کرے گا تو تھوڑا بہت کھلچہ کر لیں گے بات میرے کو waste of money ہی لگتا ہے تو کتا کوئی اتنا اچھ فرق پڑتا نہیں ہے کیا ہی چلا رہے ہو کیا نہیں چلا رہے ہو I want to work with forex companies like yours how can I proceed I don't have any link تو ہاں میں تھی مطلب actually forex company ہے ہم لیکن وہاں پہ اور بھی چیزیں trade کرتے ہیں جیسے کروڑائل ہو گیا نیٹ گیس ہو گیا گیسولین ہو گیا ساتھ میں گرینز بھی ہم وہاں پہ trade کرتے ہیں fixed income market بھی ہم trade کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ forex company ہے باقی ساری چیزیں بھی ہیں لیکن اگر آپ کو apply کرنا ہے تو آپ آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کہاں پہ آپ کی location ہے تو I would recommend کہ آپ یہ دیکھئے search کیجئے google پہ کہ prop trading firms near my area اس کے اندر پھر آپ اپنا وہاں پہ manager یا HR سے ملیے وہاں پہ آپ اپنا resume ڈالیے and I would recommend کہ resume میں آپ لکھو کہ آپ sports actively ہو اور fit and fine آپ ہے کیونکہ prop trading firms try کر دیں گے fit individual کو لیں کیونکہ بہت rarely آسا ہوتا ہے کہ unfit individuals are very big traders کیونکہ فٹنس پہ تھوڑا work کرنا رہے گا تو بھی ضروری ہے and mathematical liability reasoning اس طریقے questions مطلب prop trading firms پوچھتی ہیں باقی آپ personality دیکھتی ہے کہ ایک killer instinct آپ کے اندر آرہا ہے کیونکہ اگر آپ نورمل ویسے بات کرو گے ان سے شاید نن نال لے آپ کو آپ کو کسی کو interview لوں گا تو میں یہ چیز ضرور دیکھوں گا کتنا motivated ہے individual لینے کے لیے رائٹ تو next question آجاتا ہے harthi bhai PCCL لے لے کیا میں ابھی تک trade نہیں کیا ہے ہاں definitely آپ لے سکتے 270 IT کے پاس چل رہے نہیں I چلا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں اگر آپ نے نہیں کیا تو wait 280 285 کے اس پاس آپ اس سوڑا چلتے next سوال کی اور بھائی مجھے option 1.2 lakh loss ہو گیا ہے and ابھی تک میرے پاس capital نہیں ہے لیکن میں اپنی گلدی سمجھ گیا ہوں سر آپ مجھے 5 لاک دے دو میں trading سے کما کر آپ کو 50 percent دیتا رہوں گا آپ کے پیسے واپس ہو جائیں پیسے اپنا capital بیلد کیجئے پہلے slow and steady اگر 1.2 lakh loss سے capital ختم ہو جائے تو آپ try کیجئے capital چھوٹا لے کھائیے اس کو سیکھ اس طرح سے ہی definitely پیس بلیں گا مانگ لوگ اور پھر واپس سے کیا پتا نہ ساری چیز آتی ہے اس کا میں کیا ہی جواب دوں وہ والی چیز آتی ہے تو next question کی طرف چلتے ہے question تھوڑا بڑا ہے تو sending in the chat ابھی recently i started swing trading in equity took around 12 trades in 4 months bracket target is 100 trades before scaling my capital and with capital of 1 lakh small profit بھائی using market order instead of limit order because it is difficult to put limit orders but to scale 1 lakh to 10 lakh market order can be dangerous am I correcting my thought process or something else to the puzzle to to need to need to need to definitely 1 lakh 2 1 lakh 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 ہی ہے جیسے 2020 کا ٹائم تھا میں نے اس میں 8 لاکھ سے 33 لاکھ بنایا تھا لیکن اس کے اندر میرے پاس leverage تھا وہاں پہ 10x leverage options کے اندر ملتا تھا انٹر ایڈی کے اندر بھی وہ چیز آج نہیں ہے 2021 کے پاس سے وہ چیز ہے ہی نہیں تو آپ leverage یا پھر اور کچھ extra آپ کو اپنی طرف سے ہی add کرنا پڑے تھوڑا سا چیزیں difficult ہو گئے ہیں 20 اور 21 تھوڑا سا پھر بھی fairly easy تھی market جو کہ Corona کے ٹائم پہ نہیں فسد ہے ان کے لیے لیکن اب چیزوں کو مشکل بنا رہی ہے to be honest میں تو یہ ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ نئی نئی جیسے rules اور یہ سب آ رہے تو آپ کو اپنی طرف سے capital تھوڑا add کرنا ہی پڑے گا ایک کا 10 بنانے لئے آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا بھی لیکن آپ تھوڑا ہڑا اپنی job سے بھی کچھ extra solution of income سے add کرتے جاؤ گے تھوڑا اپنے trade کرتے جاؤ گے تو زیادہ i think better رہے گا اور market اور limit order اتنا فرق نہیں پڑتا ہے to be honest اتنی چیزوں کا فرق نہیں مددب وہ نہیں ہے ایک دو روپے مہنگا لے لوگے تو اس سے کیا ہی ہو جائے گا جہا سیادہ کیونکہ capital ابھی ایک ہلا کے 10 لاکھ پہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے یہ فرق ان کا تب بڑھتا ہے جب چار پانچ کروڑ کے capital سے آپ trade کرو گے تب دو تین چار پانچ روپے کا فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ ہی پھر آپ کے پچیس تیس ہزار ہو جاتے ہیں تو i think i am able to answer the question and here on last question ہے ابھی کے لیے بھئیہ میں چار مہینے سے کوشش کر رہا ہوں لیکن options میں پیسہ نہیں بن پا رہا ہے option buying میں شروع میں تھوڑا سا بنا تھا لیکن پھر سب چلا گیا تو مددب ایک طریقے سے آپ نے جواب تو خود ہی دے دیا ہے کہ آپ کو options سے نہیں بن رہا تو کی مطلب آپ equity سے بنائیے ایک بار try کیجئے options سے نہیں بن رہا تو دیکھو اور ایسا بھی نہیں آپ نے دیکھو کیا بتائے کہ چار ہی مہینے ہوئے چار مہینے میں اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ بہت بہت کچھ عجیب کر لوگے تو ایسا نہیں ہے دیکھو میرے کو دو سال لگے تھے profitable ہونے میں آپ کو ہو سکتا ہے 18 مہینے لگے لیکن چار ہی مہینے میں اگر آپ result expect کر رہے ہو وہ بھی options کے اندر تو it is very difficult مطلب یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے چل گیا تو چل گیا لیکن دو تین میں آپ بنا بھی لوگے profit واپس سے وہ لے جائے گا market کی وہ temperament ابھی develop نہیں ہوئے آپ کا i think equity پہ پہلے آپ جائیے equity پہ خوڑا سا پیسہ کمائیے اس کے بعد i think you should shift towards the option buying اور option buying میں آپ کہہ رہے ہیں option buying میں very difficult ہوتا ہوں میں personally option buying کرتا نہیں ہوں کیونکہ ایک headache رہتا ہے stress زیادہ رہتا ہے مطلب تھوڑی وہ trades میں نے کریا but not worth it مطلب ایک capital کے بعد capital expand نہیں ہوگا اب کچھ لوگ کر پاتے ہیں میرے کو i don't know but لیکن اگر 4 5 cr 10 cr type کی چیز پہ جب آپ آؤں گے تو option buying سے نہیں بنے گا پیسہ i would still recommend کہ آپ selling کی طرف ہی دیکھو اور وہ وہ بھی تب جب آپ کا capital بڑا ہو جائے اب ایکویٹی پہ پہلے trade کیجئے پھر تھوڑا سے futures پہ آئیے اس کے بعد آپ options پہ یہ options پہ ابھی اتنے پرانے پرائے لوگوں کے بھی losses ہو رہے ہیں daily expiry آ رہی ہے spikes اس کے اندر لگ رہی ہے تو آپ میرے خیال سے lottery کے چکر میں ہو کہ بھائی 800 روڑے کا option کوئی 200 300 چلا گیا وہ جائیں گے لیکن آپ اس کو پگان نہیں پاؤ گے مطلب اس time کے لیے میرے کو ایسا لگتا ہے ایک thought process develop ہونا پہلے جاری ہے آپ کا temperament اس کے لیے develop ہونا بہت ضروری ہے and 4 ہی مہینے کے اندر اگر آپ سوچو گے تو it's not very easy مطلب ایسا جاری نہیں ہے کہ آپ trading میں آئے گا تو trader بن گی جاؤ گے similarly in other cases جیسے آپ UPSC کے لیے prepare کرتے ہو تو جاری نہیں ہے کہ آپ civil servant بن ہی جاؤ گے میں مطلب demotivate نہیں کر رہا میں بس بتا رہا ہوں کہ expectations ہماری اتنی high ہو جاتی ہے کچھ نئی چیز کو لے کے ہم دو چاہ پینل سکرین شورٹ ہی در در دیکھ لیتے تو ہمیں لگتا ہے کہ trading میں پیسہ بن جائے گا بات ایسا ضروری نہیں ہے آپ کو time اور effort دونوں دینا پڑے گا میں وہ سات سال ہو گئے ہیں ان میں سے دو سال میں نے پیسہ بنایا ہی نہیں تھا اور اس کے اگلے ایک دو سال بھی تھوڑا کم ہی بنا تھا اتنا زیادہ ہے مطلب میں بنا نہیں بایا تھا تو دیرے دیرے slow and study چیزیں آئیں گی بہت زیادہ جلدی expectation میں مت رہو آپ کی بہت کچھ ہو جائے گا ایک دم سے slow and study اس کو لوگ کس بات کی جلدی ہے بنا لیں گے پیسہ کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو ایتھنگ ابھی تک جو جو question میں کوئی ٹھیک ٹھیک لگے میں نے سارے یہاں پر رکھ دیا تھے ایک دو اور question تھے but i don't think they are worth it تو بتائیے آپ کو کہ اس طریقے سے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو تو definitely i will try اس کے اوپر اور بھی ہم next time try کریں گے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے 3 weeks اور اس کے بعد اور بھی کوئی نئی چیز try کریں گے تو یوٹیوب کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک income source کی طرح میں اس کو نہیں دیکھنا چاہ رہا ہوں just for time pass اور تھوڑا آپ لوگوں سے بھی internet کر پاؤں تھوڑا دیکھتے رہیں چیزوں کو تو definitely ویڈیو اچھا لگاؤ تو guys definitely ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کے اور کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں mention کر سکتے ہیں and اگر ابھی تک آپ نے Omnibulls کا telegram چینل جوائن نہیں کیا ہے تو آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں and do give a thumbs up and subscribe to the channel so that's all for today guys